اس لیے میں آج بہاولپور آیا ہوں جہاں کے لوگوں کے بڑے احسانات ہیں پاکستان پر اور ہم قیامت تک کوشش بھی کریں تو اہلے بہاولپور کا یہ احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو ہمارے دفاتر میں کرسیاں نہیں تھی کاغذوں کو نتی اور جولنے کے لیے سٹیپلر نہیں تھے جب لوگ کانٹے کٹا کرتے رہے کہ کاغذوں کو جول دے ہماری پولیش کے لیے ہمارے دفاتر میں کام کرنے والوں کے لیے تنخائی نہیں تھی خاضی آدم محمد علی جناب جنہوں نے پاکستان تو بنایا لیکن چلانے کے لیے وسائل نہیں تھے اور ہندو پندتوں نے اعلان کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کاغذی آدم پاکستان کو ایک ہفتہ چلائیں گے دو ہفتے چلائیں گے ایک مہینے چلائیں گے اور یہ خود ترخواست کریں گے کہ ہم پاکستان نہیں چلا سکتے ہیں ہم دوبارہ ہندوستان میں زب ہو جاتے ہیں اس انتظار میں تھے کیسے ماہول میں ایک مرد قلندر ایک مرد مجاہد ایک اللہ والا انسان ایک عاشق رسول جناب صادق نواب صادق عباسی میدان میں اترتے ہیں اور انہوں نے خاضی آدم کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر اعلان کیا کہ پاکستان قیامت تک رہے گا پاکستان قیامت تک رہے گا اور انہوں نے اپنے خزانے لے کر قادی آدم محمد علی جنہ کے قدموں میں ڈیر کر دی روحی پتنی کیا مطلب ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کہ یہ روحی ہے یہ میرے روح کا عصہ ہے یہ میرے جسم کا عصہ ہے روحی 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 کو روحی اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میری روح ہے میں حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیا ساٹھ لاکھ زمین جیا ساٹھ لاکھ مربع کر زمین اور اس میں بسنے والے انسانوں کا پاکستان پر کیا کوئی حق نہیں ہے آج بھی وہاں کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ چولستان کے زمین کیس کی ہے چولستان کے زمین ان کی ہے جو وہاں رہتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے کوارٹر کراچی پر انہوں نے دعویٰ بول دیا معاصرہ کیا اور ہمارے کارکران کو گریبتار کر کے دانوں میں لے گئے میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی درنے والی جماعت نہیں ہے آج کے جلسے میں میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ حسداللہ بٹو کو رہا کیا جائے حافظ نیم و رحمان کو رہا کیا جائے میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ اسامہ رضی کو رہا کیا جائے میں کہتا ہوں کہ دس ازار اور کارکران کو گریبتار کیا جائے لیکن کراچی میں لوٹ شرنگ ختم کیا جائے میں اعلان کرتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہ ہو اور جب تک کشمیر کو آزادی نہ ملے یہ اندوستان کے ساتھ تجارت کی بات کرنا محبت کی بات کرنا دوستی کی بات کرنا یاری کی بات کرنا یہ نظریہ ہی پاکستان کے ساتھ غدداری ہے یہ دو قومی نظریہ کے ساتھ بے اوپائی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر کمران خدابنی کی کوشش میں ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا اس ملک کو یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کی ظرورت ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے ملک کو نواز شریف کی نہیں میرے ملک کو درود شریف کی ظرورت ہے یہ باعث برکت ہے یہ باعث خیر ہے یہ باعث عزت ہے اور یہ ملک درود شریف کی برکت سے بنا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اوباما اور ٹرم کے قدموں میں سجدہ کرنے سے لاکھ اور کروڑ گننا یہ بہتر ہے کہ اللہ کے در میں جب جائے اللہ کے حضور میں سجدہ کرے یہ عجیب ملک ہے اس ملک میں بڑوں کی کتے بڑے ان کے کتے مکن کاتے ہیں ان کے گھوڑے مربے کاتے ہیں اور آپ اور ہمارے بیٹے پھٹ پاک پر زندگی گدارنے پر مجبور ہیں میں اس نظام کو نہیں مانتا ہوں جو بینس کو گایا جو بینس کو چارہ دے گا وہی مکن کائے گا جو میند کرے گا وہ پل کائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چارہ آپ دیتے ہیں اور دودھ وہ پیتے ہیں چارہ آپ دیتے ہیں مکن وہ کاتے ہیں اور ایسے ظالم ہیں یا مقصود صاحب یہ آپ کے پڑوسی لاہور والے کہ دودھ اور مکن دکیہ وہ لسے بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں لسے بھی آپ کو نہیں ملتی ہے ایک عوامی رد پساق ایک عوامی اپریشن کی ضرورت ہے اس قیادت کے خلاف جو اندھے ان کے گھر میں دیتی ہے اور دانے ہمارے گھر میں چکتی ہے ایسے قیادت میں نہیں چاہیے جہاں دانا چکتی ہے وہاں 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 مرغی اندھے بھی دیتی ہے لیکن یہ ہمارے گھر کی مرغیاں بڑے ظالم ہیں دانے ہمارے ختم کیے اور اندھے کبھی پاناما میں اور کبھی لندن میں اور کبھی ملیشیا میں اور کبھی دھوئے میں آج ہم نے آہد کرنا ہے کہ ہم نے اس قیادت کو لانا ہے جو امریکہ سے نہیں ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے جو دن کا غلام نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا غلام ہے جس دن عساق دار صاحب کو قرضہ مل جائے یوں لگتا ہے جس طرح انہوں نے کشمیر پتھا کہ وہ جنہاں خوش ہوتا ہے میں آسان الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خواب ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنالے جس میں کوئی غریب نہ سوئے جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے جس میں کوئی پیاسا نہ سوئے ایک ایسا پاکستان کہ ہر بچی کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہر بیٹے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے بجٹ میں سیکیورٹی اور دفاع کے بعد سب سب زیادہ خرچ ہم کریں گے تعلیم پر تاکہ ہمیں ایک تعلیمیابتہ قوم بن جائے یہاں جتنے بھی پراویٹ سکول میں پہلے والے بچے آئے ہیں یا ان کے والدین ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی پراویٹ سکول چلاتا ہے اس کا مجھ پر ایک احسان ہے کہ وہ تعلیم پلانے میں ایک کردار ادا کرتا ہے لیکن میری طرف سے ان کے ساتھ ادا ہے کہ اس ملک میں جس دن عوامی حکومت قائم ہوئی پراویٹ سکولوں میں پڑھنے والے تمام بچوں اور بچوں کا پیس ہم ادا کریں گے اس لئے کہ بھی ہمارے بچے ہیں آپ پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا میرے پیارے بھائیو ایک صحت من انسان کا سوچ بھی صحت من ہوتا ہے لیکن ہماری حکومت قومی بجٹ میں آشاریہ بیتالیس پیسد سیحت پر خرچ کرتی ہے یعنی ایک پاکستانی پر سالانہ ایک سو گیارہ روپیہ خرچ کرتی ہے ان کے کتوں پر روزانہ ایک ازار سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور ہماری سیحت پر سالانہ ایک سو گیارہ اس لئے میرا خواب ہے میرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو پانچ بیماریوں کا علاج ہم مفت کریں گے اس میں اس میں گردی کی بیماری دل کی بیماری کینسر کی بیماری یرکان کی بیماری اور تلسیمیا کی بیماری پانچ بیماریوں کا علاج ہم مفت کریں گے انشاءاللہ بھائیو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے نوجوان ادھر موجود ہیں ان سے میرا وعدہ ہے کہ ہر نوجوان کو بے روزگاری الانس ملے گا اس وقت تک جب تک ان کو روزگار نہ ملے مجھ سے لوگ اجتے یہ کیسے ممکن ہیں میں فائنانس منسٹر رہا ہوں میں نے حساب کتاب کیا ہے اگر پاکستان کے دو بڑے شخصیتوں کا مال جو انہوں نے باہر بینکوں میں رکھا ہے واپس لائے جائے ہماری غربت ختم ہو سکتی ہے کرپشن کنٹول کیا جائے تو ہر بے گر انسان کو ہم گر دے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر ستر سال کے بڑے مر اور خواتین کو بڑا پہنانس دیں گے تاکہ وہ خاندان پر بوجھ نہ رہے میرے پیارے بھائیوں میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپیل کروں گا اس وقت حکومت کہتی ہے کہ راتوں کو پہلا دے اور دن کو بھی کام کرے میرا اعلان یہی ہوگا کہ دن کو کام کرے رات کو سو جائے اس لئے کہ سراد الحق جاگ رہا ہے اس لئے کہ میرا اعلانہ جاگ رہا ہے اس لئے کہ میرا صدر جاگ رہا ہے اس لئے کہ میری حکومت جاگ رہی ہے میں انشاءاللہ اس چمکی دار کی طرح رہوں گا جو بازار کے ایک سر میں اور کبھی دوسرے سر میں ہوتا ہے تاکہ کوئی چوری نہ کرے آج اگر ملک میں چوری کا نظام ہے اس لئے کہ اکمران سو رہے ہیں اور قوم کو کہتا ہے کہ آپ جاگتے رہے نہیں ہم پیرا دیں گے ہم رکوالی کریں گے ہم پسپالی کریں گے اسی کا نام ہے نظام مصطفیہ اسی کا نام ہے اسلامی نظام کالم نویس لکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ہر چیز غیر محفوظ ہے ایک سپرم کورٹ کا فیصلہ ہے جو بلکل محفوظ ہے ساری قوم دیکھ رہی ہیں کچھ لوگوں کے چہروں پر مایوسی نظر آ رہی ہے در اور خوف ہے حکومت نے قبل از وقت کئے سکیم کا اقتطاع کرنا شروع کیا ہے اس لئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا اور میری دعا ہے کہ فیصلہ کرپشن کے خلاف ہو میری دعا ہے کہ فیصلہ عوام کے حق میں ہو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کلین قیادت دیں گے میں کسی چھوڑ کو ٹکٹ نہیں دوں گا میں کسی داکوں کو ٹکٹ نہیں دوں گا میں کسی لٹیروں کو ٹکٹ نہیں دوں گا میں پاسلائیت کو جوانوں کو ٹکٹ دوں گا میں کلین لوگوں کو ٹکٹ دوں گا ٹکٹ نہیں دوں گا ٹکٹ نہیں دوں گا